دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریل میں اسی بارہ موبیل کا انٹینر کیبل کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا سم ٹرین نکالنا ہے سم ٹرین نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کول لے تو اسی سم مل جگہ پر ناخونی اپنے روائے غیرہ کو سادہ یا سا آپ کو رستہ آسانی سے مل جائے گا اور آپ کا یہ بیک کور آسانی سے کل جائے گا بیک کور کولنے کے بعد اس کے سارے پیچ کول لے ایک بھی پیچ باکی نہیں رہنا چاہیے اس کے نیچے اسے والے پیچ بھی کول لے اوپر اسے والے پیچ بھی کول لے نیچے اسے والے پیچ کول کر اس کا جو کور ہے یہ کور کول لے کور کولنے کے بعد اس کے اوپر اسے کے پیچ کول لے پیچ کولنے کے بعد یہ کور بھی کول لے کور کولنے کے بعد سب سے پہلے اس کی بنتی کو ڈسکنیٹ کردینا ہے اس کے بعد اس کا جوئی انٹینا کیبل ہے اس کا جیک مین بورٹ سے بھی نکال دے اس سب بورٹ سے بھی نکال دے اور اس کا وائر کو باہر نکال دے یہ چارجفلیکٹو والا جو جیک ہے اس کو کھول کر اس کے نیچے انٹینا کیبل کا تار گیا ہ copies تو اس کو باہر نکال دے تو دوستو ہے اس کا انٹینا وائر ہے اب اس پہ دوسرا نیا وائر لگا لے اس کا ایک سرہ مین بورڈ پہ لگا لے اور دوسرے سرہ سب بورڈ پہ لگا لے اور موبیل کے پینل میں اس کے لئے مقصود جگہ بنی ہوتی ہے تو بلکل اسی میں اس کو لے کر جائے اگر تھوڑا سب یہ بائی ہوا تو پھر اس پر بیک کورسی طرح سے فٹ نہیں ہوگا اور اس کا جو ایک سرہ ہے یہ سب بورڈ پہ لگا لے اب اس کا جو چارجنگ فلیکسٹے پہ اس کا جیک لگا لے اور اس کی بیٹی کو کنیٹ کر دے بیٹی کنیٹ کرنے کے بعد اس پر کور لگا لے پہلے ہی نیچے اسے والے کور لگا لے اس پر پیچ لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچ لگانے جو پیچ اپنے سے اتارے تھے دوسرے پیچ نہیں لگا ہوگے پیچ لگانے کے بعد اس کا جو اوپر اسے اس کا بیٹی کا جیک لگا کر اس پر بھی کور لگا لے اور اس پر بھی پیچ لگا لے تو دوستو اس پر بھی آپ نے وہی پیچ لگانے جو پیچ اپنے سے اتارے تھے دوسرے پیچ نہیں لگا ہوگے کیونکہ آپ نے بڑے پیچھ لگایا تو یہ نیچے سکن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکن کو توڑ دیں گے پیچھ لگانے کے بعد اس پر بیک کور لگا لے تو بیک کور اس پر بلکل سیدھا رہ کر ساڑھوں سے توڑا سا زور دے دے تو یہ خود با خود فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں اس میں سمٹرے لگا لے